السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے محمد حریص فضل اور آج ہم جا رہے ہیں ناران اپنے دوستوں کے ساتھ تو ابھی میرے ساتھ موجود ہے اس وقت آسم ابھی ہم نے شیراس کو افکر لیا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم گر مارک آریز جان سنگر ٹک ٹاک ٹنگر چلے الحمدللہ بہترین آسم ہلو گائز انشاءاللہ آتے رہے جاتے رہے انگے سے ابھی تو نہیں گئے لیکن جب وہاں پہنچے گے تب میں بنوں گا کہ انشاءاللہ آتے رہے ہیں انشاءاللہ ہم نے شیراس کو افکر لیا ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں مصطفیٰ کی پیچھے مصطفیٰ کو افکر کریں گے اس کے بعد ہم عابد کو افکر کریں گے اس کے بعد اپنا سفر سارٹ کریں گے انشاءاللہ گوڈ مارننگ اور یہاں پہ ہم آئے ہیں وہ مصطفیٰ کی پیچھے اس کو اس کو افکر نہیں آئے ہیں اور وہ تقریباً ایک دورمنٹ میں نکلے گا ویلکم 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 سب بہترین سب بہترین سب بہترین اب کو پک کر لیا ہے بس ابھی اپنا سفر سارٹ کریں گے انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سخار لنا سخار لنا حازا وما کننا لہو مکرنین و اننا الہ ربنا الہ ربنا لامون کلیبون لامون کلیبون سنگی مشکلاتونا تکلیفونونا حادیثاتونا نور تازی واکیاتونا عفتونا مسیبتونونا مانکو پلیف زوامان کیو ساتے امین اللہ تموم تول بخیر و خیر و خشایتا لحب المنزل تورسے امین بس نمکو پلو گروتا بخوش حلو تر راوستا امین امین جب ہم مانسیرہ پہنچ چکے ہیں اور ابھی ہم نے بریک لیا ہے چائے کا شکر ہے خیرت سے پہنچ گئے مانسیرہ پہنچ گئے ویسے بھی آم کے عامت و عام میں تھوڑا سٹیک کرتے ہیں فریش ہوتے ہیں اس کے بعد پہر ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ موسیقی موسیقی ازرین ہم پہنچ گئے ہیں ناران اور ابھی ہم جا رہے ہیں اپنی موٹل جہاں پہ ہم نے بوکنگ کیا موسیقی 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 جی تو ابھی ہم پہنچ کے اپنے ہوتل ناران میں اور ہم نے اپنے لئے کمرہ بک کر لیا ہے پانچ بندوں کے لئے کمرہ ہے عابد لیٹ رہا ہے یہاں پہ باقی سارے دوگ وہاں پہ باہر بیٹھے ہیں بالکنی میں الحمدللہ پس خیر اور حفیت سے پہنچ گئے اور بہت ہی اچھے ہمیں ایک روم فرام کی گئی ہارس کی دوست کی طرف سے روڈی میں بیٹے ہوئے اور ساتھ میں چھائے لائے چھائے لائے مہمان نوازی میں لے کر آئے اور ہم کیسے ایسی ماحول کو اگنور کر سکتے ہیں کیسے ہم ایسی حالاتوں کو چور سکتے ہیں آپ بہت خطر رکھ بیٹے ہیں میں جو ایک ٹو منٹ ڈرائیونگ کیے تک آئے یہ نواب صاحب بس آپ لوگ بیٹے ہیں احسان فراموش بچی وہ احسان ہے دس گنٹے ڈرائیو کی میں نے تم کروں اور بس ٹھائیے سے پہنچ گئے الحمدللہ ابھی روم میں بس آگے چھائے شائع پی جی اب ڈینر کریں گے رسٹ کریں گے پھر انشاءاللہ باہر مارکیٹ جائیں گے انشاءاللہ آج ہم نے زیادہ بلوگ نہیں کیا سارے تک کہتے ہیں پہلے سے کسی کی نین بھی پوری نہیں ہوئی سارے رات کو نہیں سویتے ہیں زیادہ ایکسائٹڈ تھے اب اس سے بھی ہم پوچھیں گے کہ راستہ کیسا تھا جوگر کو معلوم ہے کہ میں پشتوں کروں تو میں چاہوں گا کہ پشتوں میں بات کروں کر لے بات ایسی ہے کہ خبر در سیدہ چھے موگو دیر لکس آر ناہا بجے پر ترولنگ جاری ساتھ لے موگو لارا کی دوبنا لوگ زمونک چاہتے ہیں در ستیڈیو ٹھائے لکھوپ نو پورا خوب نو پورا بس شعہ دشپین خوب نو کرے تاہا سکا پتا ایچ داس فرنٹ چلے بنسان خوب نو کرے ایک دشپین خوب نو کرے ایچ دیو ڈیو ٹھائے لکھوپ نو کرے بازدار جس میں پر رہو رسیدو کامرام نو پنچ کارسانو شیراج جنہا چیزے مصطفیہ جنہا چیزے سبالا با انشاءاللہ موگ ساہر وقتی اوز اوز اوپل موگ کام فرمیڈو جا کھانا با پا وخوز انشاءاللہ 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 اس وقت ہم سب باہر نکلے بغیر شیراز کے کیونکہ اس کی طبیہ توڑی خراب تھی اور ابھی ہم ناران بازار میں آپ کو بھی دکھاتے ہیں جی ابھی ہم واپس آگئے ہیں میں رابط سب سے پہلے پہنچے ہیں باگی پیچھے آ رہے ہیں بسے بھی ہم کمرے میں گز کے آپ کو کمرہ بھی پک رہے ہیں جی یہ ہمارا آج کا کمرہ آپ کو واش روم بھی دکھاتے چلے یہ واش روم ہے اور یہ میں ہوں یہ جی ہمارا رات کا کانا آ گیا ہے اچھا گائز ابھی میں سونے لگا ہوں اور ان کا کوئی پلان نہیں ہے سونے کیا ہاں ہم تقریباً سو جائیں گے لیکن میں بات پوچھنے میں کروں گا انشاءاللہ بس موگوز بیکی و اور انشاءاللہ ساہر ببیاں پاسوی سفا بجاری چاہتا ہے بختی توڑی دیر پہلے میں میں نے اس کے سامنے کیمرہ آیا اسے میں نے کچھ پوچھا اوردو میں تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کہہ رہا ہے کہ میں پتھانا ہوں اور مجھے اپ نی پسٹو پروموٹ کرنی ہے تو میں پسٹو me بات کروں گا میں نے کیقصی علیcer کی کہہ سلام помощьюsemانے کی بکھتانوں کیٹی چک رہا ہے کسب... یہ Ajayi ملکہ ہ츠ہر اللہ آر اگھر دیکھا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہنچونے آ Three Isis میں نے قرمتھا کساں میں سونے لگا ہوں بس مجھے تنین دار ہیے لیکن یہ لوگ سونے ہی نہیں دیتے مجھے گوڈ نائٹ ہمارے ساتھ اور لوگ ڈیویٹ ہے یہ میں داو پکی زرور نیٹ کو کیا ٹائم ہو رہا ہے ٹائم ہو رہا ہے ٹوالھ فورٹی تری اور یہ جب میں گھر میں ہوتے تو چار پانچ لگ اٹھا رہتا ہے اور آج ٹرپ پہ ہم آئے ہیں تو یہ آج بارہ بجے سو رہا ہے یہ آج سونے کی باتیں کر رہے ہیں انسان کیونکہ میں کل رات نہیں سوئے اس لئے یہ سویا ہے بھائی ہم نہیں سوئے اللہ کی قسم میں اور آسین ان پانچوں میں واحد دونوں بندے ہیں کہ ابھی تک نہیں سوئے انہوں نے بھی چار پانچ گھنٹے نیند پوری کیے مصطفیٰ نے بھی پانچ گھنٹے نیند پوری کیے دس گھنٹے کنٹینیوس لی میں نے ڈرائیف کیے اور میں ایزا کلنڈر بیٹا دعا کیے اب خود ہی آپ لوگ سوئیشن دیکھ سکتے ہیں ہماری حالت دے سے کہ اور اوپر صحابت کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم سونے کیلئے نہیں آئے سب جا کے رہیں گے اور یہ ماشاءاللہ سبحاناللہ دیکھو پانچ گھنٹے نیند پوری کیے دوبارہ نیند پوری کیا ابھی آپ لوگ خود ہی رہے ہیں کہ اور سب سے زیادہ نیند بیسی نے کیا تین گھنٹے تین گھنٹے تین گھنٹے بچے سان بندے بچے در سپشن تکال کھو ما دا کورن بندے کی چا براہنا موبائلوں تختبوری تیلیفون تاں موبائلوں نے بینا نتختبوری در سپشن نمبر اسلام علیکم یہ بحث چل رہی ہے کہ ابھی سویں کے نہ سویں انشاءاللہ ہم ابھی سویں گے صبح ہمارا جلدی پرواز ہوگا سونا ہے کہ نہیں ہاں یا نا میں جواب دو سونا ہے کوڈ نائٹ سونا ہے کہ نہیں نہیں اس نے تو سونا ہی ہے تو نے سونا ہے ہم نے تو لازمی سونا ہے کیونکہ اگر میں آپ کو سیچویشن کا بتا رہا ہوں کل کے حالت کا کل ہمیں جانا ہوگا رہی کوڑ تک صحیح بات ہے کمس کم پانچ چار گھنٹے تا لگیں گے انشاءاللہ کیونکہ وہاں پہ راستے میں ہم ویڈیو شوٹ کریں گے تصویر شوٹ کریں گے اور اس کے بعد جوے نا پہ اوپر بھی جوے نا جیب میں جائیں گے سپوٹر رو گوڈ نائٹ سپوٹر رو گوڈ نائٹ سپوٹر رو گوڈ نائٹ سپوٹر رو گوڈ نائٹ ٹائم ساتھ بجے ہم انشاءاللہ ابھیوڈ گئے اور تیار ہو رہے ہیں اور دوسرے لوگ کی پھائیں ابھی ہم ناشتے کیلئے جائیں گے اس کے بعد ہم اپنا سفر ساٹ کریں گے انشاءاللہ مصطفیٰ یہ لوگ یہ کہے ہیں آسفہ بھی سو رہے ہیں کیونکہ وہ ڈرائیو کریں گے تو اس لئے ہمیں چاہئے کہ اسے آرام کرنے دیں ایسا نہ ہو کہ پھر غر پہ چڑھا دیں انہی لیلہ و انہی علیہ رجیون مار گسرگولو ناوڑی بات صحیح بس ابھی ہم تیار ہو گئے ہیں اور ابھی ہم جائیں گے ناشتے کے لئے کیونکہ وہ ہوتل کی طرف سے تری ہیں یہ آسیم ہے ابھی ہم ریڈی ہوئے ہیں اور ناشتے کے لئے جا رہے ہیں ہم صبح کے بریک فاسٹ کرنا ہے اس راہ دے یہ حارش ہے مصطفیٰ اور آسیم بھی بہت بمبار لگے ہوئے ہیں ہم سب کمرے میں آگئے ہیں سب تیار ہیں جانے کے لئے اور ابھی ہم جائیں گے چیک آؤٹ کریں گے اور اس کے بعد اپنا سفر سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ ناظرین ہم نے اپنا سفر سٹارٹ کر لیا ہے فری میڈوز کی طرف اور دوست لوگ بھی ریڈی ہیں ہم توڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں ابھی تقریباً دس بج رہے ہیں اور ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنے ہوتل سے سات بجے نکلتے ہیں لیکن ابھی کافی لیٹ ہو گیا ہے تو ابھی ہم راستے میں نہیں رکیں گے موسیقا 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 موسیقی السلام علیکم امید یا سب ٹرک ٹرک و خیر سے ہوں گے تو آپ لوگ سوائلتے ہیں ایک نئے شورٹ میں اور ایک نئے ایریا میں ہم بگوستر سے نیچے آگئے ہیں چلاس تقریباً پانچ کلومیٹر لے گئے اور یہ ہمارے بائی لوگ آپ لوگ دیکھتے ہیں اسیم جان یہ بہت اکاو میں اور مصطفی آبد اور یہ محمد حریص فضل ان کی سر میں در دے اور آگے ہم آپ کو ویو دکھاتے ہیں وہ بھی آپ لوگ دے گی ہمارے سر گائز میرے سر میں توڑا سا در دے تو اس لئے لوگ میں جو اپ ڈیٹ ہے وہ میرا دوست آبد آپ کو گرے گا جی آبد خیرے آپ پشتے میں بات کرے کوئی دیکھتے ہیں آمون گو سراؤ رسیو دید آگا کا رائکوٹ تنیز دیو انشاءاللہ آغین آباد بابیز آمونگ سفر جب کی ہوئی اور دوہ درے گھنٹے کا نا نا آغین آباد بابیز آمونگ پل ہائکیں کوئی موسیقی میں اس چلاس میں اتنی گرمی ہے کہ 46 چلاس آپ جگہ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری جگہ ہیں پاڑو والی جگہ ہے یہ بھی بند نظر نہیں آرہا پر آ جائے گا گرمی اتنی زیادہ ہے کہ 46 چلو بھی ہے یہ بلکل تیہ ہے پاڑو کی تیہ ہے کہ تو گوری کانا نو مانگ بلکل دو غرو نو ایخ کیوں موسیقی اگلے دو گھنٹوں کے لئے ہم اس میں جائیں گے انشاءاللہ اور موپ چیخیں ماریں گے ڈر ڈر کی کیونکہ بہت ڈر والا ماہول ہے ہم نے اپنی گاڑی کڑی کی ہیں اور سب ریڈی ہے بس تقریباً جانے کے لئے اصل میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ بہت زیادہ لیٹ ہو گیا ہے ہمیں چاہیے تک کہ ہم دو بیر کے بارہ بجے ہاں پہ آ جاتے ہیں لیکن ابھی تیم ہو رہے پانچ بجے تو پانچ بجے ہے ابھی دو گھنٹے جیپ ٹریک ہے پھر شار گھنٹے پیدل جانے ہم نے ٹریکنگ ہے تو ہم پہنچیں کہ وہاں پہ تقریباً دس دیارہ بجے یہ ایک مسئلہ ہے لیکن جب آپ گھومنے آئے تو یہ سب پھر چلتا ہے سب بائی پیارے اور باقی جائے نا سارے بوئی جائے ہیں ریڈی ہے انشاءاللہ ہم آپ کو راستہ بھی دکھائیں گے اور اس کے بعد جو ہے سکین ایری ہوگا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے آپ لوگ ہمارے سب رہے ہیں تیکسیو جائیس ہمارا سفر سناٹ ہے پہلی میڈوز کی طرف اور اور وہ سب ہم ہل رہے ہیں یہ راستہ بہت زیادہ دھا ہے یہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی سمودھ روڈ نہیں ہے اور آبید کے بارے میں کیا کہیں گے آبید سنگھ انہاستیر ہے آبید بہت مچاہ رہے ہیں اور آسم نے بہت چپے آسم بچکے نہیں رہا میں نے چیز پاکڑا ہوا ہے میں نے ہر ہرٹیا ہے اور یہ شیرا آگے بیٹھا ہیں اپنی وزن کا ایڈوانٹیج لے دے ہوئے ہمیشہ یہ آگے بیٹھا ہے اپنی وزن کا ایڈوانٹیج لے دے ہوئے آگے بیٹھے بھی راگے ان کو دوسلی ملے ایہا میں دوسلی نہیں چاہئے میں تو نہیں دکھتا بھائے بھائے ہم سکے بھلگا جائے رہا ہوں ہم رہے ہم رہے ہیں کیونکہ آگے سے بہت زیادہ گاڑیاں آ رہی ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کافی دیٹ ہے پانچ چالیس ہے بھی ہمارا ڈرائیور چینج ہو ہے ہمارا ڈرائیور چینج ہو ہے ریس ڈرائیور ہے اوہ مائی گاڑ یہ دیکھا پوچھے ہے رو رو دکھا ہوں اختوبا جو سکتے ہیں یہ بلکل سامنے ہمارے نانگا پر بت ہے ہماری نانگا پر بت ہے کلر ماؤنٹین یہ ہمارا ڈرائیور چینج ہو کہ ہم کیا ہے؟ گزادہ اسے کے ساتھ کرے ہوئے ہیں؟ پہنچا کے گرہ رہے ہوئے ہیں؟ گزرم ہم فائنلی پہنچ چکے ہیں ٹاٹو ویلچ ٹاٹو ویلچ ہم پہنچ چکے ہیں اور ابھی ہم ہم جائیں گے چار گھنٹے ٹریک پہ اور آبت سے ہم پہنچائیں گے کہ آبت کو راستہ کیسا لگا؟ راستہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا خطرناک 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 راستہ نہیں دیکھا تھا اچھا اچھا خوز بورڈ ڈالر کے آئے آگے اچھلے ابھی تقریباً سیون ٹوئنٹی ہے سیون ٹوئنٹی ہے اور بس ابھی اپنا سفر سٹارٹ کریں گے یہی سن پانی وغیرہ لے کے اچھا گائز ہم نے اپنا ٹریک شروع کیا ہے تقریباً ٹوئنٹی منٹ سو گئے ہیں اور میں گری بھی گیا ہوں آپ کو سائیڈ میں ویڈیو نظر آئے گی کہ چوٹی سے چھوٹ لگی ہے یہ ہوتا رہتا ہے اس میں مسئلہ ہے کہ سامان بہت زیادہ ہے ہمارے پاس میرے ساتھ تقریباً ٹوئنٹی کیجی کا سامان ہوگا اس طرح اور دوستوں کے ساتھ بھی ہے اور راستہ بھی بہت زیادہ ہے تو اللہ خیر کرے راستہ میں آپ کو دکھائیں گے آپ کو ویو بھی دکھاتے ہیں یہ آسن جا رہے میرے آگے پھر مصطفیہ پھر عابد پھر شیراز اور میں سب سے پیچھے ابھی تھوڑا سا سٹیک کریں گے ہم یہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ بہترین الحمدللہ کیونکہ ہم جتنا آگے آرہے اتنا ہمیں ایکسائٹمنٹ زیادہ ہوگی ہے؟ بہت زیادہ بہت زیادہ الحمدللہ آکے جا کے آپ لوگ کو بہت سے نظارے دکھائیں گے ہم بھی خود دیکھیں گے انشاءاللہ آپ لوگ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ سٹے ٹیونڈ گائز ابھی ہم دری میڈوز کے ساید پہ جا رہے ہیں لیکن راستہ بہت زیادہ باقی ہے فیلحال کیونکہ ہم نے صرف دو کلومیٹر کا راستہ تے کیا ہے اور ابھی ایٹ فورٹی ایٹ ففٹی سامتنگ ٹائم میں اور بالکل کاری رات اندھیری رات کچھ نظر نہیں آرہا اور ابھی دقریبا چار کلومیٹر راستہ باقی ہے تو بس دعا کہ ہم خیر سے پہنچ جائے اور ہمیں جلدی سے کامرہ مل جائے گائز ابھی ہم تقریبا تقریبا فورٹی پرسنٹ راستہ جو ہے وہ ہم نے کور کر لیا ہے یہ سارے بھی بیٹے ہیں فورٹی پرسنٹ پہ ہمیں تقریبا لگے کتنے گھنٹے تقریبا ڈائی گھنٹے دو فکس دو فکس ساتھ کو نکلتے ہیں ابھی آدھا راستہ بھی نہیں ہوا اور ٹائم ہے نو بجے انشاءاللہ اراد ہے کہ یارہ تک پہنچ جائیں گے باقی اللہ خیر کرے انشاءاللہ 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 گھنٹے ہم آدھا راستے پہ آگئی ہیں گھنٹے گھنٹے تائم ہے تائم ہے دس تینتیس تائم ہے دس تینتیس اور ابھی تک پتہ نہیں کہ کتنا راستہ باقی ہے حالت بہت بری ہے سب کی اور اور چلا نہیں جا رہا انشاءاللہ بسٹو کمپیٹر اپلیس 20 او 30 ملٹس اسے اسیم جان اسیم جان کئی سی جگہ ہے میری حالت خراب ہے اسیم کی حالت خراب ہے مصطفی بلکل چوست ہے ساڑھے تین گھنٹوں سے ہم مسلسل ہائی کر رہے ہیں اس ٹیڈای پہ چڑھ رہے ہیں اور سارے بوائز کی حالت خراب ہے بڑا ہی بوائز کہ انہوں نے یہاں تک بڑی عمت سے اور بڑی تیزی سے ہاں تک پہنچے اور یہ پاس میں ہی ہے بس 20 ملٹس یہ تقریبا ہمیں دو گھنٹے سے دوکہ دے رہے ہیں اور شیراز ماشاءاللہ اس سے ہمیں امید نہیں تھی لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اتنا تیز ہے کہ بس کیا بتاؤں یہ خمخہ تیز ہوگا ہم ایک بندے میں شمار ہیں یہ بات ہے اس میں زور بھی زیادہ ہے اوپر سے مہر اور آسم کے ساتھ اتنا وزن ہے یہ تقریبا بیس بائیس کیجی تو ہوگا ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اسلام علیکم ناظرین ہم نے تقریبا دو منٹ کا راستہ تے کیا ہے اور پھر ہم رسٹ لینے کیلئے بیٹھ گئے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں نظر آگا ہے کہ ہمیں جانا کہا ہے اور ہم نے ایک بندے سے بھی پوچھا اور اس نے کہا کہ تقریبا بیس پچیس منٹ کا راستہ رہتا ہے وائز بلکل تک گئے ہیں بغیر شیراس کے ماشاءاللہ اللہ اس کو بھولی نظر سے بچائے اور میڈی اور آسنگ کی حالت تو ماشاءاللہ سے بہت سراب ہے بہت سراب ہے بہت سراب ہے ملچاب سے بات کریں گے انشاءاللہ اوہ ہر اس کیا چین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم گائز اگر آپ کو سامنے دیکھ رہا ہو لائٹیں اوپر اور خوش قسمتی سے خوش قسمتی سے یہ فری میڈوز ہیں بس ابھی تقریباً دس پندرہ منٹ کا راستہ ہی بچا ہوگا اور شکر الحمدللہ یہ ٹریک ہم پار کر لیں دوسری بات یہ بتاؤ کہ جہاں پر سردی بہت زیادہ ہے ہوا بہت ٹنڈی ہے لیکن ہم پہ میں فیل نہیں رہا سب پسینے وغیرہ ہیں لیکن ہم نے شوٹس وغیرہ پہنے تو سردی بہت لگ رہی ہے پیروں کو تو بس سردی بہت زیادہ ہے تو بس انشاءاللہ جاتے ہی روم بک کرنا ہے اور پھر لیٹنا ہے سونا ہے انشاءاللہ کل سارا دن ہمارا پیر میڈوز میں ہو گیا اور اس سے جو اگلا والا دن ہے اس میں ہم جائیں گے پھر نانگا پربت بیس کیم تک انشاءاللہ اور یہ ہمارا آخری دس منٹ ہے اور ابھی وہ سب نے پہن جائیں گے انشاءاللہ چلتے ہیں نہیں دو منٹ رک جاؤ دو منٹ رک جائے ہیں دو منٹ رک جائے ہیں دو منٹ رک جائے ہیں ہمیں ہمارے کی بہت ہے ہمیں ہمارے کی بہت ہے ایک اور سٹے ہم نے لے لیا ہے کیونکہ نظر تو آ رہا ہے کہ کہ ہم نے جانا ہے لیکن اتنی سخت چڑھائی ہے کہ آپ کو کیا بتایا ہے یہ آسیم اور عابد بیٹے اور شیراز اور مصطفیہ تو بس انشاءاللہ توڑی دیر میں پہنچ جائیں گے ہمیں گے ایک اور اس ٹریلی ہے ہمیں اور بس منزل کے بہت زیادہ قریب ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ایرادہ مال امرہ مال امرہ بہت زیادہ تک دے بہت زیادہ اور ٹائم سے بے اگردہ 11.30 ہم ساتھ بجے کو نکلے تھے ہم ساتھ بجے کو ہائیکنگ پہ اور ابھی 11.30 ہو رہے ہیں ہم ساتھ بجے ہم ساتھ بجے ایرادہ اور بہت تیز بارش شروع ہو گئی آمدللہ ہاتھ ایسا ہاتھ ایرادہ بہت تیز بارش ہے ہم ساتھ یہ خوبصورت ہے سامنے آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ صلی اللہ آی ایرادہ ہمارے میں بھاگ رہے ہیں ہمارے میں بھاگ رہے ہیں ہمارے میں پہنچ گئے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت اندیر ہے کیونکہ بجلی کا کوئی خاص سسٹم نہیں ہوتا بہت ہی بہت بارش ہے ہم پہ اور ابھی بس جلی سے کمرہ دوننا ہے بس لیٹھنا ہے کانے کا بھی سوچیں گے گر اوہ مائی گاڈ ہو 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 دی پبلک ہاؤس کوٹل میں ہم آئے ہیں ابھی دیکھیں گے ہم کمرہ خبر خبر ضرور گائز ہم آئے ہیں یہاں پہ یہ 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 شکر شکر الحمدلاللہ ہم پہنچ گئے فیری میڈوز اور روم میں بھی آگئے ایک چیلی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں انٹرسٹنگ بات ہے اصل میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ٹرپ بنا کیسے ہیں اصل میں جب بڑی عید گزری تھی تو ہم سب دوست پلان کر رہے تھے کہ بار بی کیوں کرتے ہیں ہم نے دو تین دن پلان بنایا اس نے کینسل کر دیا یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں ایک دن کا پلان میں مجھے مزا نہیں کرتا ایسے 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 اس نے تینوں دن کینسل کر دیا اس نے کہا کہ ہم بڑے ٹرپ پہ جائیں گے بڑا ٹرپ بھی کہاں فیری میڈلز تو ہم سب مان گئے ایک دو دن میں ہم نے کہا کہ بس صحیح چلتے ہیں تو جب ہم نے اس سے پر پوچھا کہ کب جانا ہے تو خان صاحب نے کہا کہ میں نہیں جا رہا ہوں آسیم کو دکھاؤ آسیم سٹریچر پر لیٹ گئے تو اس خان نے کہا کہ مجھے گر والے نہیں چھوڑ رہے ہیں اور میں نہیں جا سکتا ہوں جائے سبی ہم کانا اوڈر کر رہے ہیں اور اس کے بعد ڈاری کی سونا ہے ہم نے گوڈ مورننگ ایویون آم رات کو ہم بہت تک گئے تھے کانا بھی کالی آتا تقریبا رات کے ایک بجے اور پھر ہم سو گئے تھے ڈاری کی ابھی تائم ہے تقریبا 9.30 اور ہم اٹھ گئے ہیں اسلام علیکم ابھی بھی سو رہا ہے اور بس دیکھتے ہیں آپ اور بس دیکھتے ہیں آج آپ کو یوں بھی دکھائیں گے انشاءاللہ موسیقی 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 پہلے ہمارا ہوتل تھا کل رات جس میں ہم نے گزاری تھی وہ ہم نے چینج کر دیا کیونکہ اس کا کوئی خاص بیو نہیں تھا اور ابھی جب جس ہوتل میں ہم آئے ہیں اس کا ویو بہت زیادہ اچھا ہے بہت پیارا ویو ہے اس کا ابھی ہم نے صبح کا ناشتہ نہیں کیا تو مصطفیہ کوکنگ کر رہا ہے یہ ہے مصطفیہ اور یہ ہے میرا بھائی دوسرا یہ ہے رفایت اللہ اور بس ابھی ہم دیکھیں گے ناشتہ کریں گے اور آپ کو ہوتل بھی دکھاتے ہیں اس ہوتل میں ہم انشاءاللہ رکھیں گے اور آپ کو یہاں سے ویو دکھاؤں گا یہ رہا نہ آنگا پربت آمائی گوڑ تو یہ ہوتل اس لئے اچھا ہے کہ اس کا ویو بہت پیار ہے تو انشاءاللہ دیکھتے کہ کمرہ مل جائے تو بس ہم پھر کمرے میں آپ سے ملتے ہیں ہم نے ناشتہ کر لیا ہے صبح صبح تو نہیں ہے تقریباً تین بجر ہیں اور ہم نے ناشتہ کر لیا ہے یہ بوائز بھی بیٹے ہیں گائز ابھی اس وقت ہم موجود ہیں اپنے ٹینٹ میں ہم ٹینٹ میں اس لئے بیٹے ہیں کیونکہ جو کمرہ ہمیں چاہیے اس سے ویو بہت اچھا ہے لیکن وہ فیلحال فری نہیں ہے تو وہ فری ہو جائے گے تقریباً ایک دو گھنٹے میں اور بس پھر ہم کمرے میں جائیں گے چاہمٹ پہ لیٹھے ہیں ساتھ ہی ڈراؤ پہ ہیں خان سے بہت موسیقی 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 ناظرین ہم پہنچ چکے ہیں بیارکیم اور آپ کو بیارکیم دکھاتے ہیں یہ بلکل سامنے ہمارے نانگا پربتھ اور یہ سارے چائی پی رہے ہیں ییس شادہ راکھا موسیقی 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 ایک گھنٹہ میں میں اور آرسے مترے ہیں اس سٹیپ راستے میں اور یہ ہم سے تقریباً دس منٹ بعد پہنچے ہمارے جو دو دوست ہیں وہ ابھی بھی راستے میں وہ سلو سلو ہو رہے ہیں پتہ نہیں کیوں ان کو تقریف ہو رہی ہے شاید تھوڑی بہت پر واپسی میں یہ راستہ جتنا آسان ہے نا اتنا ہم نے سوچا ہی تھا کہ دو گھنٹوں پہ پہنچیں گے اور ایک گھنٹہ بھی نہیں لگا کچھ 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 موسیقی